ایک دن کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لالچی آلو تاجے رہتا تھا اس کا نام تھا رامو چورانہ جس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ سونے کی لالچ میں مبتلا رہتا وہ گاؤں کا سب سے امی تاجے تھا مگر اس کا دل کبھی بھی کنجوسی اور بکھر سے بھرتا ہوتا رامو چورانہ کے پاس ایک بڑی محفوظ قسمت تھی وہ گاؤں میں سب سے زیادہ زمین اور سب سے بڑا ایک خیت کا مالک تھا اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنے آلو کی فصل سے اونش نفر پہنچانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ایک روز رامو چورانہ کی فصل کی بہترین قیمتیں مارکیٹ میں آئی اس کی فصل بہت ہی خوبصورت اور بھاری آلو سے بھری ہوتی تھی لوگ اس کی فصل دے کا حیران رہ جاتے اور بڑے شوک سے خریداری کرتے رامو چورانہ نے دیکھا کہ اس کی فصل کو خرید کر لوگ بہترین قیمتوں میں خرید رہے ہیں تو اس کے دل میں ایک جوش اور حسرت بار گئی وہ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراں اپنی فصل کی قیمت برہانے کا فیصلہ کر لیا رامو چورانہ نے سوچا کہ اگر اس کی فصل کی قیمت اس کے پرانے قیمتوں سے زیادہ ہوئی تو وہ اس سے بھی زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے لہٰذا وہ مارکیٹ میں اپنی فصل کی قیمت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نتیجن جب لوگ مارکیٹ میں آئے تو وہ حیران ہوئے رامو چورانہ نے اپنی فصل کی قیمت کو دگنا کر دیا تھا لوگ شوق کرتے ہوئے اور اس کی حکمت عملی پر حیران رہ جاتے لیکن رامو چورانہ کو اپنی لالچ میں کوئی شرم اور حیاء نہیں آئی دن بدن رامو چورانہ کی لالچ اور زیادہ منافع حاصل کرنے کی آگ بڑھتی گئی وہ اپنے آلو کی فصل کی قیمت میں ہر ہفتہ اضافہ کرتا گیا اور لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ رامو چورانہ کی غرور اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہے ایک دن ایک مہترم کپرا فروش رامو چورانہ کے پاس آیا اور اپنی شکایت سنائی کہ اس کے مشتریوں نے اس کی دکان سے چلے گئے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے رامو چورانہ نے سنجیدگی سے پوچھا کپرا فروش نے رونک سے جواب دیا آپ کی فصل کی قیمت میں اضافہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مشتریوں کے اپنے مصرفات کے قیمتوں پر بیج نہیں سکتا آپ کی لالچ نے میرے کاروبار کو متاثر کر دیا ہے رامو چورانہ نے اس کی بات سنی اور مسکرا کا جواب دیا تو میں کیا کروں میرے پاس اپنی آلو کی فصل ہے اور میں اسے جو قیمت چاہوں بیچوں گا کپرا فروش نے حسد بھرے انداز میں کہا آپ کی لالچ اور زیادہ منافع کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں رامو چورانہ نے اسے انداز سے ہنس کا جواب دیا دوستی اور کاروبار میں کوئی رشتہ نہیں اپنی آلو کی فصل میں میں نے جو قیمت مانگی اس قیمت پر بیچوں گا کپرا فروش کو رامو چورانہ کے بہرہمی اور لالچ وہ بہت دکھ ہوا لیکن کچھ کرنے کے بجائے وہ سادہ دل آدمی تھا اس نے صرف دعا کی کہ اللہ رامو چورانہ کو سیدھا راہ دکھائے گزرتے وقت میں رامو چورانہ کے آلو کی فصل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگوں کو مشکل سے مقابلہ کرنا پڑا وہ اس کی لالچ اور رہمی سے متاثر ہوتے گئے ایک دن ایک فقی شخص رامو چورانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو دنیا کی مال و دولت کی لالچ میں مختلع ہونے کی صرف یہ کی وجہ نہیں ہوگی بلکہ آپ کا دنیاوی اور آخرتی دونوں پر ہی نقصان ہوگا رامو چورانہ نے اس کی باتوں کو انکار کیا اور اسے بیزت کرتے گئے دکھا دیا کہ آلو کی فصل کو کٹنے کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فصل کے تمام پودے بہترین طرح سے کھل چکے ہیں مگر ایک پودا رک گیا ہے وہ اس پودے کے قریب گیا اور دیکھا کہ وہ پودا مات چکا ہے رامو چورانہ نے دیکھا کہ اس پودے کے سر پر ایک پتھر رکھا گیا ہے جس نے اس کو گرا دیا رامو چورانہ نے اس پتھر کو ہٹایا اور دیکھا کہ اس کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکرا ہے وہ اس کاغذ کو نکال کر پڑھا اور احران ہوا کہ وہ کیا لکھا ہے کاغذ پر لکھا تھا رامو چورانہ تو صرف اپنی لالچ و زادہ منافع کی تلاش میں ہے مگر یہ زندگی ایک دن تیری قبر کے پاس تک پہنچے گی جہاں تیری دنیاوی کمائی اور آرام کچھ کام نہ آئے گی تو اپنے غرور اور لالچ کے اغوش میں خود کو نہ گرانا بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت اور شکوت کا اظہار کرنا سیکھ اللہ تیرے دل کو رحم اور سقاوت سے بھر دے رامو چورانہ نے اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے اپنی گناہوں کا حساس کیا اور روئے بغض کے ساتھ اسے دبوچ لیا اس نے اس دن سے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا وہ اپنی فسر کی قیمت میں کمی کرتے گیا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی رامو چورانہ کا دل بدل گیا اور وہ اب دنیا کے خیرخواہ کو محبت بھرے انسان بن گیا اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچوز زیادہ منافع تو دوسروں کے ساتھ محبت کرنا ہمیشہ کامیابی کی راہ ہوتی ہے